پارٹ سکس کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمپریس کا اچ بردے تھا تو زنہونگ اس کے لیے گفٹ میں گوین آف تی نائٹ لے کر آتی ہے یہ پوتھا وہی ہے جس کے سریعے ہوا نونگی نے یہ پتہ لگایا تھا کہ زنہونگ اس کی بہن ہے زنہونگ اسے کہہ رہی تھی کہ آپ اس پوتھے کو ٹچ کر کے سب کو ثابت کر دیجئے کہ آپ ایک اچھی ایمپریس بننے کے لائق ہے ایمپریس سوچتی ہے کہ یہ زنہونگ تو بڑی ہی چھلاک ہے اگر میرے ٹچ کرنے پر اس میں فلاور نہیں کھلا تو سب کو تو یہ لگے گا کہ میں ایمپریس بننے کے لائق نہیں ہوں جیسے ہی ایمپریس اس پوتھے کو ٹچ کرنے کے لیے اچھاتی ہے تو زنہونگ کے پیچھے کھڑی میڈ اس میں کچھ ملا دیتی ہے جس کے کارن ٹچ کرنے پر بھی فلاور نہیں کھلتا یہ دیکھ کر سارے لوگ شوک ہو جاتے ہیں ایمپریس زنہونگ سے کہتی ہے کہ تم ٹرائے کرو وہ سوچ رہی تھی کہ اگر زنہونگ سے بھی فلاور نہیں کھلا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پوتھا ہی نکلی ہے لیکن جیسے ہی زنہونگ اس پوتھے کو ٹچ کرتی ہے تو ترنت فلاور کھل اٹھتا ہے یہ دیکھ کر ایمپریس کو گصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم کیا یہاں پر میری بیزتی کرانے آئی ہو یولونگ کو بلڈ کارز کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو درد ہونے کا ٹائم بھی نہیں ہوا تو پھر یہ اتنی جھلی کیسے ہو گیا ضرور اس ٹرنک میں کچھ ملایا ہوگا وہ زنہوں کا ہاتھ پکڑ کر اس پارٹی سے چھا رہا تھا تو ایمپریر اسے روپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ جب تم یوتھ لڑنے کہے تب ہی تمہیں کسی نے بلڈ کارز دے دیا اور اس کارز کے درد کو ختم کرنے کے لیے بار بار تمہیں ہیومن بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے خیال سے وہ سیریل کلر کہیں تم تو نہیں ہونا جو کہ کیپیٹل میں سبھی لوگوں کو مارتا ہے اگر وہ تم ہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنی چھنٹا کو تمہارے ہاتھوں اس طرح سے مرنے نہیں دوں گا زنہوں کہتی ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہے کیونکہ دکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی نے اللو بنا دیا ہے ایمپریس ترند بول پڑتی ہے کہ کیا تمہیں سچ میں بلڈ کارز نہیں ہے اگر ایسی بات ہے تو اپنے کپڑے سب کے سامنے اتار کر سب کو دکھاؤ یولنگ بلکل ویسا ہی کرتا ہے یہ دیکھ کر ایمپریس بہت ہی زیادہ شوق ہو جاتی ہے یولنگ کہتا ہے کہ کل ہی ہم نے اس انسان کو پکڑ لیا تھا جو کہ یہ سارے خون خرابے کر رہا تھا تبیہی وہاں پر فیب آیا تھا ہے وہ نوٹس دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس انسان نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے وہ یہ نوٹس دکھا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے چھانے کے بعد یولنگ بھی زنہوں کو لے کر چھا رہا تھا لیکن وہ چھاتے ٹائم ایمپریر کو آنکھیں دکھا کر چھاتا ہے پارٹی سے چھانے کے بعد یولنگ کا درد شروع ہو جاتا ہے تو زنہوں کو اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے یہاں پر یوہینگ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ وہ یولنگ اور زنہوں دونوں کو کیسے الگ کرے اگلے دن وہ زنہوں کی میٹ زینر سے چھان بجھ کر ٹکراتا ہے انہوں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ کلوز ہو رہا تھا زینر تھوڑی بے وکوف تھی اس لیے وہ اس کے چھانسے میں ایزیلی آ جاتی ہے یوہینگ اس کا فائدہ اچھاتا ہے انہوں سے کہتا ہے کہ تمہیں زنہوں کو لے کر لالٹین فیسٹیول میں آنا ہے زینر بلکل ویسا ہی کرتی ہے وہ زنہوں کو لے کر لالٹین فیسٹیول میں آتی ہے یہ لوگ جب مارکٹ میں گھوم رہے تھے تبیہی یوہینگ آ کر وہاں سے زنہوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے زنہوں بے ہوش تھی یوہینگ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے تبیہی وہاں پر فی یو کی ایک فرینڈ آتی ہے وہ اس کے کان پھرتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھو نہ لارڈ وار اور زنہوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں اگر زنہوں گا ابھی اٹھی تو فترنت لارڈ وار کے پاس بھاگی چلی شائے گی اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ دونوں شادی کرنے والے تھے ان دونوں کے بیچ آخری سٹیپ کے علاوہ سب کچھ ہو گیا تھا اتنا کہ اگر وہ چلی شادی ہے یوہینگ سوچتا ہے کہ یہ آخری سٹیپ وہ اس کے کپڑے اتارنے لگتا ہے لیکن تبیہی زنہوں کی آنکھیں کھلشاتی ہیں وہ یہ دیکھ کر شوک ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس یوہینگ کیا کر رہا ہے وہ وہاں سے بھگنے کی ٹرائے کرتی ہے لیکن یوہینگ اسے روک کر کہتا ہے کہ تم اس کے پاس نہیں جا سکتی لیکن زنہوں گا تو پھر بھی چھا رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر زنہوں گا اسے بہوشی کا انجیکشن لگا دیتی ہے تبیہی وہاں پر یو لانگ آتا ہے یو لانگ زنہوں گا لے کر وہاں سے چلاشاتا ہے وہ اسے کچھ پوچھتا بھی نہیں کہ وہاں پر کیا ہوا زنہوں گا یو لانگ کی یہ باتیں اچھی لکھ چھاتی ہے کہ وہ کیسے اس پر یقین کر رہا ہے یو لانگ زنہوں گا یو لانگ کو ٹھیک طرح سے سلانے کے بعد بہار آتا ہے انڈم نے باڈی کارڈ سے پوچھتا ہے کہ یہ سارا کام کس کا ہے تو اس کا باڈی کارڈ کہتا ہے کہ یہ سارا کام زنہوں گا کی میڈ زینر کا ہے اگلے دن زنہوں گا کچھ اب یہ باتیں پتا لگتی ہے تو وہ زینر سے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں نے تو کبھی بھی تمہیں میس ٹریٹ نہیں کیا زینر کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا لیکن میں پریگنٹ ہوں آپ مجھے اس بات کی سزا دے سکتی ہے لیکن پلیس میرے بچے کو بچا لیجئے پریگننسی والی بات سن کر زنہوں گا شوک ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اس آدمی کی میٹھی میٹھی باتوں میں کیسے آ سکتی ہو زینر کہتی ہے کہ سیکنڈ پرنس تو بس آپ دونوں کی شادی تڑھوانا چاہتے تھے اور کچھ نہیں زنہوں کو یہ باتیں سن کر برا لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنی بہن مانا تھا لیکن تمہاری لیے میری شادی کوئی معنی نہیں رکھتی میرا اور تمہارا رشتہ یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے میں آشا رکھتی ہوں کی آگے کی زندگی تمہاری اچھے سے بیتے یہ والا سین یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ باور کافی زیادہ پریشان تھی اسے اسے پریشانی میں دیکھ کر وہ شوانگ اس کے پانچ سوپ لے کر آتا ہے لیکن وہ باور کو دیکھ کر اتنا زیادہ نروس ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ کاپنے لگتے ہیں اگلے سین میں باور جہاں 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 رہی تھی وہ بھی اس کا پیچھا کرتا ہے باور آخر میں اسے پوچھ ہی لیتی ہے کیا تم مجھے پسند کرتے ہو یہ والا سین یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے اور فائر ورکس کو انجوئی کر رہے تھے پھر وہ دونوں فیبائی کے پانچ شاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ تم بتاؤ تو دوسرا والا کہتا ہے کہ نہیں تم بتاؤ وہ شوانگ کہتا ہے کہ لیڈیز فرسٹ تو وہ کہتی ہے کہ تم مرد ہو تمہیں یہ ساری باتیں کرنی چاہیے فیبائی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ نہیں بتانا تو میں یہاں سے چھا رہا ہوں یہ سن کر وہ شوانگ بول پڑتا ہے کہ ہم دونوں اب ریلیشن میں ہیں یہ سن کر فیبائی خوش ہو کر انہیں کہتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ اچھی بات ہے ان دونوں کی شانے کے بعد فیبائی کہتا ہے کہ سامنے آؤ تب ہی وہاں پر ہوا نانگے ناتا ہے وہ کہتا ہے کہ پتا ہے کہ مجھے آج کافی زیادہ انٹرسٹنگ بات چھاننے کو ملی اب میں تمہیں یولنگ کہہ کے بلاو یا پھر فیبائی وہ کہتا ہے کہ پھر تو میرے پاس بھی آج کچھ انٹرسٹنگ چھاننے کو ہے اب میں تمہیں ہوا نانگن کہہ کے بلاو یا پھر کراؤن پرنس یہ سن کر ہوا نانگن ہس پڑتا ہے ان کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم زنہوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے نہیں تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں بس پاور کی پڑی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس چکر میں میری بہن ہٹ ہو شائے ایک بھائی ہونے کے ناتے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اسے پروٹیکٹ کروں وہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں زنہوں کا دھیان نہیں رکھتا تو ہوا نانگن کہتا ہے کہ مجھے یہ بات چھانی ہے کہ تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ میں کراؤن پرنس ہوں تو تم نے میرے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا یولونگ کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم زنہوں کے بھائی ہو یا پھر کوئی کراؤن پرنس جب تک کہ تم زنہوں کو ہٹ نہیں کرتے تب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے میں تمہاری بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ مجھے ایسی باتوں میں کوئی انٹرس نہیں ہے زنہوں گزینر کو چھوڑ دیتی ہے اس کے بعد زنہر یوہین کے پانچ شادی ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی لیکن یہ بندہ تو دروازہ ہی نہیں کھولتا اس کے بعد زنہر آسرا مانگنے کے لیے اسی فیہیو کی دوست کے پانچ شادی ہے تو وہ اسے سہارا دے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اتنی زیادہ بری بھی نہیں ہوں کہ کسی کو نیوئیر کے دن پھکا رکھوں اوپر سے یہ لڑکی تو پرگننٹ ہے اس کی میڑو سے پوچھتی ہے کہ میلیڈی کیا یہ آپ سچ میں کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج نیوئیر کا دن ہے اور میں زنہر کو ایک اچھا گفت دینا چاہتی ہوں زنہر باقی سبی لوگوں کے ساتھ بیٹھی تھی تب ہی وہاں پر اسے زینر کی کٹی ہوئی انگلی گفت میں ملتی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت ہی سیادہ قصہ آتا ہے اور وہ اس لڑکی کو مرنے کے لیے چھا رہی تھی تو یولان کے دونوں دوست اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ایک پرنسیس ہے لیکن زنہر کو تو کوئی بھی نہیں روک پاتا وہ جب اس لڑکی کے کھر میں چھاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس لڑکی نے زینر کو کافی سیادہ مارا ہے وہ جھلی سے اسے نیچے اتارتی ہے زینر مرتے ٹائم بس یہی کہہ رہی تھی کہ پلیس میرے بچے کو بچالو وہ ایسا کہتے کہتے وہیں پر ہی مر شاتی ہے اس کے مرنے پر زنہر کو بہت ہی سیادہ قصہ آتا ہے وہ اسے جیسے ہی مرنے کے لیے چھاتی ہے تبیہی یولونگ آ کر اسے روک دیتا ہے وہ لڑکی ایک دم سے بیچاری بن جاتی ہے اور یولونگ سے کہتی ہے کہ دیکھو نا زنہر مجھے بلی کر رہی ہے لیکن یولونگ اس کی بات کو نہیں سنتا اور اسے دور تھکا دے کر زنہر کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں وہ دونوں ٹرنگ کر رہے تھے زنہر کہتی ہے کہ سینر مری اس میں میری گلتی ہے میں نے ہی اس کے بچے اور اس کو مار ڈالا اگر میں اسے یوہین کے گھر پر نہ بھیجتی تو وہ دونوں آج زندہ ہوتے یولونگ کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے تم خود کو دوش دینا بند کر دو زینر نے اپنی ڈیشٹنی کو خود چنا اس نے جیسے ایکشن لیے اس کے ساتھ بلکل ویسا ہی ہوا اس کے ساتھ پارٹ نمبر سکس ہوتا ہے یہی پر ہی ختم ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھاؤ تینک یو فر واشنگ